اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا کہ موسیقی جو ہے روح کی غزہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے اور بدنصیب جو اس وقت کا دور ہے یہ پاپ میوزک جو ہے یہ تو سوائے انسان کے جو صفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں پرانے زمانے کے لیے ایک موسیقی ایک ہوتی تھی جو سنجیدہ ہوتی تھی اس میں یقیناً یہ ہے ایک برا فتح میں آپ کو بتاتا ہوں بچھلے دمانے کی موسیقی سن کر آدمی کا یہ سر جو ہے یہ وجد میں آتا تھا آدمی جھومتا تھا سر کے وجد کے ساتھ آج کی موسیقی میں پورا انسان کا نچلا جسم جو ہے وہ ٹھڑکتا ہے جو ڈڑکتا ہے اور چلتا ہے دوڑتا ہے یہ انسان کے صفلی اور گھٹلیا اور نچلے جذبات کو حرکب دلانے والی شئے ہیں لیکن قرآن مجید کی موسیقی زیین القرآن بے اسواتے کون من لم یتغرنا بالقرآن فلائس منہ وَتَغَنَّوْهُ اس کو بڑی غناء کے ساتھ پڑھا کرو اور یہاں تک کہ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو موسیقی عشری رسی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ نے بہت امدہ آواز دی تھی جیسے بعض صحابہ خوبصورت بہت تھے حضرت دہیہ قلبی رسی اللہ تعالی عنہ بہت حسین انسان تھے چنانچہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کی صورت اختیار کر کے آتے تھے دہیہ قلبی اور اچھی آواز یہ اللہ تعالی نے حضرت ابو موسیقی عشری کو عطا فرمائی تھی تو ایک مرتبہ حضور رات کو گشت پڑھ تھے آپ نے دیکھا حضرت ابو موسیقی عشری کے مکان کے خریف تو مکان کیا ہوتا تھا ہجرے ہوتا تھے چھوٹے چھوٹے سے وہاں یہ تھوڑے ہی تھا کہ اب یہ اتنا بڑا باہر کا کمپاؤنڈ ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ وہ کوئی ڈیوڑی آئے گی پھر کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہجرے تھے تو حضور حضرت ابو موسیقی عشری کے ہجرے کے بعد کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تحجد میں اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے پھر اگلی صبح فجر میں جب وہ ناقات ہوئی تو حضور نے تحسین فرمائی آپ کو تو اللہ نے آل داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے حضرت داوود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لہنے داوودی مشہور ہے بہت اچھی آواز حسین آواز دی تھی وہ جب تحجد کے عقات میں اور جس کو ہم کہتے ہیں یہ صبح کے تین بجے چار بجے دو بجے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جو ہیں علابتے تھے تو قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ وائد میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ آواز میں آواز ملاتے تھے یہ تاثیر تھی لہنے داوودی کی حضرت داوود علیہ السلام کے پڑھنے میں تو حضور نے ورمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داوود کے گلے میں ایک ساز رکھ دیا تھا وہ ساز کوئی باہر کا ساز نہیں ہے بلکہ وہ گلے کے اندر ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی ہے خوبصورت آواز دی ہے ایک غناء والی جو ہے غنائی آواز دی ہے تو جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مزمار عطا کیے تھے آل داوود کو اے ابو موسیٰ تو بھی اللہ نے اِنَّكَ قَدْ عُوتِيْتَ مِزْمَارً مِن مَزَامِيرِ آلِ داوود آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کر دیا آلِ داوود کے سازوں میں سے